اسلام علیکم ہمارے ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو کا موضوع نہایت ہی دلچسپ ہے جسے ہم آپ کے سامنے بھارت کی ایک مشہور زمانہ ادھاکارہ کے بارے میں چند ایسے حقائق رکھیں گے جسے آپ سنیں گے تو حیران ہی رہ جائیں گے آپ نے راکی سامن کا نام تو سنا ہی ہوگا یہ ایک ایسی بھارتی ادھاکارہ ہے جسے عرف عام میں کانٹرویسی کوئن کہا جاتا ہے یہ آئے روز خبروں کی زینت بنی رہتی ہے جس کی وجہ ان کا کام نہیں بھرکہ ان کی رنگ رنگ کی کانٹرویسی ہے جس کی وجہ سے ان کو شہرت ملتی ہے جو ان کی وجہ شہرت بھی بن جاتی ہے ان دنوں میں بھی راکی سامن سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر ایک بہت بڑی خبر کو لے کر چھائی ہوئی ہے وہ خبر کیا ہے اور اسے ہماری مسلم برادری کیوں افیکٹ ہو رہی ہے راکی سامن نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں اور اس کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگنے رگے ہیں یہ جاننے کے لیے سکیمتی ویڈیو کو پلیز آخر تک دیکھیں اور جانئے راکی سامن کے بارے میں کچھ ایسے حقار جن کی وجہ سے اسے کانٹرویسی نہیں کہا جاتا ہے ایسا ناؤں تو اپنی محبت بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور پیسہ ہو تو دوسروں کی محبت بھی بہتوں میں ہوتی ہے اس لیے پیسہ کھواؤں محبت اچھائی کے آئے گی اسے بائی چانس بولی وڈ میں داخل ہونے کا موقع مل گیا یہاں پر یہ اپنے بولڈ انداز کی وجہ سے جلدی سب کی نظروں میں آ گئی اور فلم ڈریکٹر نے اسے دھڑا دھڑا دھڑی گریٹ فلموں میں سائن کرنا شروع کر دیا اور راکی سامن نے جلدی اس قسم کے والگر کام سے خوب پیسہ بھی کما لیا اس سے پہلے کہ یہ ماضی کی پرانی ادھاکاروں کی طرح ماضی کا حصہ بن جاتی اس نے خبروں میں اند رہنے کے لیے ایک نیو طریقہ سوچا کیونکہ یہ پیسہ تو بہت ہی کما چکی تھی لہٰذا اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کی پلاسٹک سرڈجی کروالی اس کے لیے اس نے اپنے جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا چاہیے اس کے ہونٹ ہوں بال ہوں اور دیگر جزمانی آزار ہیں اور اس کے دوران وہ ایک بلکل ہی نیو شکل سورج کے ساتھ ایک بار پھیر سے خبروں کی زیند بن گئی میڈیا پر ہر طرف سے راکی اور اس کی انپلانٹ سرڈجیوں کا شور سنائی دیتا رہا اسے اسی بنیاد پر پھر سے ایک بار کام بھی مل گیا اور اس نے ہر طرح کا اچھا اور پورا کام کیا اور کام صرف اور صرف پیسہ کمانے کے کام کیا انہیں کام مل بھی گیا اور صرف پیسہ کمانے کی دھنمیں لگی رہی یہی وجہ تھی کہ اس نے کام کی کوالیٹی پر بلکل بھی دھیان نہیں دیا بولیوڈ میں اس کی پہچان ایک تھرڈ کلاس اور ولگر آرٹیس کی تھی جس کا بظاہر ایک الگ ہی اپنا انداز میں شور ہو چکا تھا چنانچہ آج پیرا کی ساون جب یہ محسوس کرتی ہیں کہ اس کی قبولیت میں کمی آگئی ہے تو وہ کچھ ایسا کر گزرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ میڈیا ایک بار پھر اسے توجہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اپنے بولڈ اور نیڈر انداز کی وجہ سے اس نے بھارت کی حکومتوں کے خلاف بعض وقت ایسے بیان دیا ہیں جو لوگوں کو حیران کر رہے مگر اس سے وہ ہمیشہ ہی بچ جاتی رہی ہیں کیونکہ ان کی اس بات کو کوئی سیریز نہیں لیتا اور سب ہی حسیمتاک میں لے جاتے ہیں دوستو اب آتے ہیں راکھی ساون کے تازہ ترین مارکے کی طرف بھارتی میڈیا پر اس وقت ایک طوفان کھڑا ہوا جب راکھی ساون نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا یہ بات اس وقت منظر عام پر آئی جب راکھی ساون بھارت کے ایک مشہور شو بگ بوس کا حصہ تھی اور کہا جاتا ہے کہ شاید وہیں پر ہی انہوں نے پبلک سٹرنٹ کے طور پر راکھی ساون نے اپنی شادی کی ویڈیوز وائل کی جن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس نے ایک آدل راجانامی شک سے شادی کر لی اسلام قبول کیا اور نکاح کر لیا اور شادی جو ہے ہو گئی اور آدل کی خواہش پر ہی اسلام قبول کیا اور اسلامی نام فاطمہ رکھا بھارت میں ایک لو جہاد تنظیم ہے اسلام قبول کرنے اور مسلمان سے شادی کے خلاف نہ صرف آواز اٹھاتی ہے بلکہ اس تعلق میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو اس وقت تک قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں جب تک وہ اپنا رشتہ ختم نہ کر دیں چنانچہ بکول راکھی ساون کے اسے اور آدل کو بھی اس طرح کی بہت ساری دھمکیاں مصول ہوئیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آدل اور راکھی کا معاملہ تھنڈا ہو چکا تھا ان کی شادی کا جو معاملہ ہے لوگ اس بات کو تقریباً بھول ہی چکے تھے تو راکھی ساون نے ایک نئے مارکے کو سامنے لے کر آگئے ایک نئے مدے کو سامنے لے کر آگئے اس برٹ پر راکھی نے مشہور ہونے کے لیے مسلمانوں کے مقدس ترین مقام کو جی ہاں ہم بات کریں مقدس ترین مقام کو یعنی مکہ مدینہ جہاں پر راکھی ساون جو ہے اپنے آپ کو فاطمہ کہلوانا پسند کرتی ہے امرا کرنے کے لیے چلی گئی ناظرین اگرہ میں یہ بات تب شروع ہوئی جب میڈیا پر راکھی اور آدیل شدید ان کے شدید جھگڑے سٹارٹ ہو گئے یہاں تک کے بعد مار پیٹ اور ایک دوسرے کے خلاف گھٹیا اعظام لگانے سے بھی بڑھ گئی کئی دن تک جید جھگڑا سے ہے وہ میڈیا کی زینت بنا رہا اور پھر راکھی ساون نے امرا کرنے کے لیے پہنچ گئی اس کا یہ امرا کیا واقعی اسلام مذہب کو اپنانے کی کوشش تھی یا پھر آدیل راجہ کے الزامات سے بچنے کی کوشش تھی یا پھر ایک بار پبلک سٹرن تھا یہ بات تو صرف راکھی بھی بتا سکتی ہے لیکن اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے اس بات پر یقین کرنا بڑا مشکل ہے کہ راکھی نے واقعی اسلام دل سے قبول کیا ہے یا وہ دل سے اسلام پر چلنا چاہتی ہیں بات صرف مکہ اور مدینہ پہنچ کر امرا کی نہیں بلکہ وہ ویڈیوز اور تصاویر ہیں جو وائرل ہوئیں ایسی ویڈیوز بنائیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کانٹو ویڈزی کوئین ایک بار پھر لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کو مسلمانوں کی ہمدردی بھی ملے باحثیت مسلمان راکھی کی سب ویڈیوز ہمیں اپنے مقدس مقامات کی توہین کے علاوہ کچھ بھی نہیں مگر اس کے دل میں کیا ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ وہ سچ میں مسلمان ہوئی ہے یا نہیں اس کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے لیکن ہاں اس سے پہلے راکھی نے ایک بار سب کے سامنے اس بات کا اطراف بھی کیا تھا کہ وہ جو ہیں وہ عیسائی ہو چکی ہیں لیکن اس بار جو انہوں نے مسلمان ہونے کا ڈراما کیا ہے ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ اس بات پر قائم رہیں گی یا نہیں بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے لیکن اور ان کے دل میں کیا ہے یہ سچ میں ہم میں سے کوئی نہیں جان سکتا یہ پات اللہ پاکی بہتر جانتا ہے اور خود راکی بہتر جانتی ہے لیکن ابھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں تو انہوں نے برکہ بھی پہنا اور فاطمہ کوئل اس طرح کی وہ سامنے آتے رہی لیکن آج کل جو ہمیں خبر ملیا ہے اور آپ بھی یقین نیوز دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنا سٹائل ویسے ہی کر لیا ہے جیسے وہ پہلے تھیں بلکل ویسے ہی بن گئی ہیں اب ان کی باتیں بھی ساری وہ ختم وہ فاطمہ وہ سب ختم ہو گئے